مہراشترے سے بڑی خبر مہراشترے کے الگ الگ جیلوں میں بند سترہ ہزار قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے مہراشترے کے جیلوں میں کل پینتیس ہزار دو سو انتالیس قیدی بند ہے جن میں سے تقریباً پچاس پرتیشت قیدیوں کو آسٹھائی روپ سے رہا کیا جائے گا جیلوں میں کرونا کیسے سامنے آنے کے بعد سے مہراشترے سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے ممبئی کی آتھا روڈ جیل میں 158 قیدی ہیں اور 26 کرمچاری ہیں جو کرونا سے پیڑت ہیں بھائی کلا جیل میں کرونا کا ایک کیس سامنے آیا ہے راجعہ کی آٹھ جیلوں میں کرونا پھیل چکا ہے جیل میں قیدیوں کی سنکھیہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرانے میں مشکلیں آ رہی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن قیدیوں کو رہا کیا جائے گا انڈر ٹرائل پانچ ہزار قیدی ہیں انہیں رہا کیا جائے گا سترہ ہزار جن قیدیوں کو رہا کیا جائے گا پانچ ہزار تو انڈر ٹرائل قیدی ہیں سات سال کی سزا پانے والے تین ہزار قیدی ہیں جو رہا ہوں گے سات سال سے اوپر کی سزا والے قیدیوں کی سنکھیہ نو ہزار ہے جن کے رہائے ممکن ہیں قیدی آفتھائی زمانت یا پرول پر رہا کیے جائیں گے گمبیر آروف والے قیدی رہا نہیں ہوں گے جن میں ریپ، بینک فراڈ اور یہ تمام گمبیر معاملے شامل ہیں لیکن اس پرکار کا کورونا کا سنکرمن باقی جو جیل میں ہمارے قیدی ہیں ان کو نہ ہو اس کے لیے مہارش شاشن میں جو قریبا جو پیچیس ہزار قیدی ہیں الگ الگ جیل میں ہیں اس میں سے انڈر ٹرائل پانچ ہزار قیدی جن کو سات سال تک سجا ہوئی ہے ایسے تین ہزار قیدی اور جن کو سات سال کے اوپر سجا ہوئی ہے ایسے نو ہزار قیدی ایسے کل ملا کے پیچیس ہزار میں سے سترہ ہزار قیدیوں کو ٹیمپراری پیارول دینے کا نرنے ہوا ہے فلہار رکنگ ایک بریک کے لیے بریک کے بعد احمد آباد سے کورونا پر الارمنگ اپ ڈیٹ موسیقی